ہم نے عدیث میں حکم سنا کہ لڑکے کی طرف سے دو بکریاں یا دو بکرے سمجھ آرہی نہیں آئی ہم نے عدیث میں سنا کہ لڑکے کی طرف سے دو بکریاں یا دو بکرے حقیقہ میں زبا کیے جائیں کیا مجبوری میں ایک بکری یا ایک بکرا بھی بچے کی طرف سے حقیقہ میں زبا کیا جا سکتا ہے جائز ہے یہ سوال سمجھائے آپ کو سمجھائے سابر صاحب سوال جواب سنے جی سننے ابی دعوت شریف حدیث کا نمبر ہے دو آزار آٹھ سو اٹیس سیدنا سامرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ اپنے حقیقہ کے ساتھ گروی ہوتا ہے آگے فرماتے ہیں آقا علیہ السلام اس کی طرف سے جانور زبا کیا جائے ساتویں دن اس کی طرف سے جانور زبا کیا جائے ساتویں دن اللہ اکبر اس کا سر مونڈا جائے اور اس کا نام رکھا جائے اوکما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں ہمیں لطیف ترین اشارہ ملتا ہے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تُز با خوان ہو اس کی طرف سے جانور زبا کیا جائے اس کی طرف سے جانور زبا کیے جائیں یہ لفظ نہیں ہے یہاں اس حدیث سے آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے ہمیں اس بات کی بھی اجازت ملتی ہے اگر کوئی بندہ دو بکریاں نہ خرید سکتا ہو دو بکرے نہ خرید سکتا ہو دو دنبے نہ خرید سکتا ہو دو بیڑیں نہ خرید سکتا ہو تو ایک بکرہ یا ایک بکری ایک بیڑ یا ایک دنبا خرید کر اپنے بچے کا حقیقہ کر لے رب تعالیٰ قبولیت اتا فرما دے موسیقی موسیقی